موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب دعا ہے آپ سب خیر دیا سے ہوں خوش و حرم و بادوں اپنے گھروں میں ہم بھی شکر الحمدللہ ٹھیک ہے آج میں وائٹ بریڈ بنا رہی ہوں اور وہ بھی ویدہ اوٹ اوون یعنی پتیلے میں ہم بنائیں گے وائٹ بریڈ کو تو بہت مزے کہ یہ بنے گی انشاءاللہ جلدی اس سے بن جائے گی تو وائٹ بریڈ بنانے کے لئے مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں دو کپ میدہ میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون ہی میرے پاس ملک پاوڈر ہے یعنی کہ خوشک دو ڈیڈ ٹی سپون ہی لیوی تو یعنی کہ ایسٹ ہے ڈیڈ ٹی سپون ہی میرے پاس چینی ہے ڈیڈ ٹی سپون ہی نمک ہے اور پانی ڈیڈ کپ میں نے رکھا ہوا ہے لیکن جتنی اس ڈو کی ریکوائرمنٹ ہوگی انشاءاللہ اتنا ہی ہم شامل کریں گے اور دو ٹیبل سپون آئل ہے تو ساری چیزوں کو گھٹے ہی بول میں ڈال دیں گے صرف پانی جو ہے وہ امنی اتیاط سے ڈالنا ہے کیونکہ ہماری ڈو جو ہے نا وہ زیادہ نہ تو پتلی ہونے چاہیے اور نہ ہی ہارڈ یعنی کہ سافٹ ڈو تیار ہونے چاہیے تو انشاءاللہ جیسے تیار ہوتی ہے ڈو پھر آپ کو دکھاتے ہیں ساری چیزیں پہلے بول میں گھٹے ہی ڈال لیتے ہیں اور گوند لیتے ہیں موسیقی 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 ڈو کو ہم نے گوند لیا تقریباً پندرہ منٹا ہم نے اسے گوندا ہے تو تا بچھے سے ماری بریٹ بنے گی اس کے بعد بولویں ہم نے آئے لگا لیا ہے اور آپ کسی بھی پلاسٹک شیٹ کے ساتھ اس کو کور کار دیں یا کوئی بھی پلیٹ لے سکتے ہیں اور کسی ایسی جگہ پر رکھ دیں یعنی کہ جہاں ہوا بغیرہ نہ لگے تو انشاءاللہ یہ جیسے ہی سائز میں ڈبل ہوتی ہے یعنی کہ رائز ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو بریٹ بنا کے دکھاتے ہیں وہ بھی پتیلے میں بریٹ کے لئے جو ڈو ہم نے تیار کی تھی وہ سائز میں ڈبل ہو چکی ہے یعنی کہ بریٹ بنانے کے لئے تیار ہو چکی ہے ٹین کو بھی ہم نے اچھے سے گریز کار لیا ہے اور اس میں ہم اب ڈو کو رکھتے ہیں دوبارہ اس ڈو کو ہم نے رائزوں نے کے لئے رکھنا ہے اسی ٹین میں ہی یعنی کہ اس سانچے میں ہی پتیلے میں ہی ہم نے اسے بنانا ہے پتیلے میں پہلے نمک رکھ لیں اور پھر کوئی بھی سٹینڈ رکھ لیں ماشاءاللہ کہ آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ جیسے وہ ان میں بیک ہوئی ہے اور جو پتیلے میں نمک ویرہ ہم نے یوز کیا تھا آپ دوبارہ بھی اسے بیکنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں تین سے چار دفعہ کسی بھی جو ہے ائر ٹائٹ باٹل میں ڈال لیں تاکہ نمی ویرہ اس میں نہ آئے تو انشاءاللہ تین سے چار دفعہ وہ یوز ہو جائے گا بیکنگ کے لیے جب آپ پتیلے میں کرتے ہیں تو جب میں نے پتیلے سے نکالا تو اس وقت میں نے پھر مکھن کا بریش ویرہ بھی کر دیا اور پند ہماری بریڈ اور ہی اچھی بنی ہے دیکھیں بہت مزے کی بنی ہے آپ بچوں کو اس کے اسے چاکلیٹ ویرہ کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں جو بھی بچوں کو پسان دو وہ دے سکتے ہیں بچے بہت خوش ہو جائیں گے اور ہومیڈ بنی ہوئی ہے تو اور مزے کی ہے تو چلیں مجھے امیدہ کہ آج کی یہ ریسپی آپ کو پساندہ آئی ہوگی اگر پساندہ آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر اگر نہیں ہیں تو سابسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضر دوبائیے تاکہ میرے کھار آنے والی جو نئی ویڈیو ہے وہ آپ ساب سے پہلے دیکھ سکریں تو یہاں میں چاہتی ہوں اجازت آپ سے میری طرف سے اللہ حافظ